پیسے نہیں دے رہے پیسے بدھل کر کے بیٹھے ہیں چھپا کے بیٹھ رہے ہیں اور بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے تو اس میں پھر کیا کرنا ہے ریٹ آف سرشری اور مینڈبنس کیا ہے یہ اختیار عدالت کے پاس ہمیشہ جولیشن ریویو کر رہا ہے کہ آپ قانون کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں تو سپریم کورڈ کیا کہہ رہی ہے سپریم کورڈ کہہ رہی ہے یہ قانون ہے یہ آپ نے الیکشن کرانے ہے اس الیکشن کری ہے پیسے اسلام علیکم ناظرین آج سینئر اینکر پرسن منصور علی خان نے نون لیگی رینبان حال حاشمی کی ایسی درگت بنائی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں منصور علی خان کیا کہتے ہیں عزر صدیق صاحب یہ ساری گفتگو آپ سن رہے ہیں کیا سٹیٹ بینک آف پاکستان کو ڈریکلی سپریم کورڈ کہہ سکتا ہے جناب کہ ایک کی سرب روپیہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے فنڈز میں اکاؤنٹس پر ٹرانسفر کر دیں بہت شکریہ انصور صاحب آئین پاکستان انیس سو تہتر ایک سوشل کانٹریکٹ ہے اور سارے سلیشن اس کی اندر ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے سٹیٹ اور گورنمنٹ کو اوور لیپ کر دی ہے سٹیٹ کا کیا فنکشن ہے اور گورنمنٹ کیا فنکشن ہے یہ گورنمنٹ جلا رہے ہیں جلاتے رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں ان سے کوئی کنسر نہیں ہے سٹیٹ کیا ہے سٹیٹ کہتا ہے کہ آپ کو آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے الیکشن چاہے وقت پہ ہوں یا نہ وقت پہ ہوں آئین ہے پاکستان میں لکھا ہے اگر وقت سے پہلے ہوں گے اور اس کا جتنا پیسہ ہے جتنے گرانٹ ہیں آرٹکل آرٹکل ایٹی ون سے آپ آ جائیں یہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے پیسہ آنا ہے اور اس کے پیسے کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا بڑی سیری بات میں بتا رہا ہے اور دوسرا جہاں تک پارلیمنٹ کا کیا کام ہے پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا قانون اس میں آئین بڑا کلیر ہے یعنی اس کے لیے پیسہ جو ڈسٹیبیوٹ ہونا ہے اس کے لیے کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے آج آپ ترخائیں دینا بند کر دیں ججوں کی ججوں کا پیسہ بھی فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے آتا ہے تو آئین پاکستان نے ٹرائیکارٹمی اور پاورز میں بیلنس رکھنے کے لیے یہ پرویین رکھی ہیں یہ جتنا پیسہ ہے یہ فیڈرل کنسولیڈیٹ فنڈ کا پیسہ ہے اب چونکہ سٹیٹ اور گورنمنٹ آور لیپ کر رہے تھے سپریم کورڈ نے سیکری فائنانس کو بلایا سیکری فائنانس وہاں چلے گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ معاملہ پارلیمان لے گئی ہے پارلیمان تو لے جا نہیں سکتی اس کا استعار نہیں ہے پیسہ سڑا پڑا ہے سٹیٹ بینک کے پاس اور گورنر سٹیٹ بینک کو یہی ڈائریکشن نہیں ہے اور پیسہ پڑا ہے ان کے پاس یہ میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو پیسہ وہاں پڑا ہوا ہے فیڈل کنسولیڈیٹ فنڈ کے اندر پڑا ہے اس میں سے اکیس سر روپیہ ٹرانسور ہو جائے گا یعنی انہیں یہ احسان نہیں ہے یہ کون ہوتے ہیں یہ تو کسٹوڈین ہے یہ تو امین ہے امانت دار ہیں پیسہ پاکستانی قوم کا ہے اور پاکستانی قوم الیکشن چاہتی ہے اور الیکشن کیوں چاہتی ہے کہ آئینے پاکستان انیس سو تیہتر نے کہا ہے اب بری طرح یہ فسنے کا وقت آگیا پیسے کا حساب سامنے رکھ دے گی جو یہ بہانہ بنایا ہوا تھا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا پھر ابھی راجہ ریاض نے پچھل دن آپ نے دیکھا ہوگا اسیملی میں کھڑے ہوگے کیا کہ پچاس کروڑ پیہ انہیں ہر ایک کو دے دی ہے نون ڈیویلمنٹ فنڈ سے اور یہ پیسی اگر وہ حساب لگائیں چلے اس کو چھوڑیں آپ آٹا سکیم کے اندر انہوں نے جو پیسہ جھونک دی ہے کبھی اس دن ابھی اور ایک اور میں معاملہ چل رہا ہے وہاں پر سندھ کی اندر وہ پیسہ کاؤنٹ میں جا رہا ہے یہاں لائنے لگا گیا آپ نے کیا حال کر دیا پھر لیپ ٹاپ سکیم کے حوالے سے آپ نے کتنے پیسے دے دی یعنی یہ آپ کسی کی روٹی بند کر سکتے ہیں لیکن الیکشن کا جو پیسہ جو الیکشن کا ٹائم ہے کیونکہ جس کی وجہ سے آگے روٹی چلنی ہے وہ اگر آپ نہیں دیں گے میں اس کو مزید بات کرتا ہوں آپ کا انظار بھی آپ سٹوڈیو تشریف لے ہیں پھر باقی مزید اس پر بات کریں دعوت صاحب یہ ساری گفتو کو آپ نے سنیے اس پر کیا ہر جیسے الیکشن ہونے چاہیے پیسے دیں جا کے اگر ایک طریقہ نکل رہا ہے الیکشن کرانے کا ٹھیک نہیں ہے منصور بھائی میں تو تھوڑا سا پڑھنے لکھنے والا شوق رکھنے والا بند ہوں دونوں بھائی بلکہ دروس بات کر رہے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کی کوئی سڈن ضرورت پڑے گی جیسے یہ الیکشن کی ضرورت پڑ گئی ہے پچھلے بجھٹ میں یہ نومینیٹر نہیں تھا اب یہ اچانک الیکشن کروانے کے لیے پیسے ان کو درکار ہیں اور یا اس کی کوئی اور صورتحال پڑھ جاتی ہے اس کا مطالبہ پڑھ جاتا ہے پیسوں کا تو وہ لکھا ہوا تھا فیڈرل گورنمنٹ شیل ہیف دا پاور ٹو اٹھرائیز ایکسپینڈیچر فرم دا فیڈرل کونسولیڈیٹر فنڈ فیڈرل گورنمنٹ ہیف اٹھرائیز اور پھر اس نے اس کو اسمبلی کیا کہ لیڈ ڈاؤن کرنا ہے پرابلم صرف یہ ہے سپریم کورٹ نہیں یہ کہہ سکتی یہ آپ سکریم پہ چلا دیں سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتی انہوں نے کہا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے آزر صاحب آپ سن رہے ہیں گفتگو سپریم کورٹ نہیں لگتا میں آپ کو سمپل سمجھاتا ہوں ایک ہوتی ہے اینویل بجر سٹیٹمنٹ پورے سال کی بجر سٹیٹمنٹ بنتی ہیں پروجیکٹڈ کے ماماؤنٹس کیا ہیں اور اس کے بعد پورے سال میں آپ پیسے خرد کرتے ہیں وہ سپلیمنٹری گرانٹ سے آتے ہیں سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے آپ کو اسیمبلی میں پاس ہونے کی ضرورت رہی ہے سپلیمنٹری گرانٹ میں سے پیسے آپ لیتے ہیں آپ خرد کرتے ہیں اور سال میں جا کر آپ دوبارہ رکھ دیتے ہیں اور بیٹھ کے اور اس کو آپ بجر کو پاس کروا لیتے ہیں یعنی یہ بیٹھ کے ہمیں شروع کریں ایک سوال چن لیں ایک سوال کو اٹھایا میٹھو اورنج کا ان کو پتہ ہی نہیں کہ میٹھو اورنج کا پروجیکٹ ساڑھے تین سو ارب کا تھا اس میں سے پیسے میں گواں اس بات کا کہ پیسہ جو ایکوزیشن کا کدھر سے آیا کدھر کو گیا آپ نے پودے لگانے سے پیسے کدھر سے آیا کہاں گیا آپ نے کونٹریکٹس کے جو پیسے دینے تھے کہاں سے گیا آج ہی میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں فرق صرف اتنا ہے کہ سپلیمنٹری آج ملک میں جنگ لڑ جائے میں ایک بات جنگ چھڑ جائے تو آپ کیا بیٹھ کے وہاں پیسے کرتے رہیں گے آپ پیسہ خرچ کریں گے اور اسیمبلی میں کھیں گے نہیں عزر صاحب کیا اس کے لیے اس سارے کام کے لیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو پھر بھی یہاں پہ حکومت کی یا اسیمبلی کی اپروول کی ضرورت تو پڑے گی that's it نہیں سیمبلی کی اپروول پڑے گی جب سپلیمنٹری گرانٹ آپ آکاؤنٹ سامنے رکھیں گے یہاں بڑی سیری بات ہے آٹیکل چار پانچ نوے دن کے در الیکشن کرانے ہیں ایک کومنٹ جب وہ پیسہ نہیں دے رہی اب جب وہ پیسہ نہیں دے رہی پیسہ ان کا نہیں ہے پیسہ نے نظام کو چلنا ہے رولز آف بزنس اٹھا کر دیکھ لیں اور اب باقی پروسیز سارا اسی لیے تو کائے سٹیٹمنٹ کو یہ پیسہ کوئی سپریم کور اپنے پاس نہیں لے کے جا رہی ہے اس سے الیکشن ہونے ہیں اور یہ کونسٹیٹیوشنل بائنڈ ہی گیا ہے اس بات کی میں جواب لے لیے میں تو گزارش یہ کروں گا نہ میری بات کو سچ کے نہ میرے بڑے بھائی کو سچ کے یہ آئین کا آرٹیکل ایٹی فور جو نا اپنے پروڈیوسر کو کوئی سکرین کے اوپر چلا دے اس کے اندر بڑا واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو اینویل بجٹ میں پیسے مقتص ہوں گے اس کے علاوہ یہی تو فرق ہے سبلیمنٹری گرانٹ اور اینویل گرانٹ کا یہی تو فرق ہے بھائی میں گزارش کرنے لگا تھا سبلیمنٹری گرانٹ میں کیا کرنے آپ بھائی میں یہ گزارش کرنے لگا تھا کہ اینویل بجٹ کے اندر کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اچانک صورتحال پیدا ہو جائے گی جیسے آپ نے کہا کہ جنگ لگ جائے تو وہ اس کے پیسے پیسوں کی منظوری فیڈل گورنمنٹ دے گا اور پھر اس کو اسمبلی کے سامنے کے بعد نہیں سر یہ پہلے لکھا ہوا ہے یہی بھائی ہے خرچ ہونے کے بعد سر یہ آئین کا آئین کا آرٹیکل ایٹی فور جو نہیں سر آئین کا آرٹیکل ایٹی فور جو سکرین پہ چلا دیں آپ سپلیمنٹری گرانٹ نکال کے دیکھ لیں سپلیمنٹری گرانٹ نکال کے دیکھ لیں ایک ایک چیز آپ یوں کریں آپ پورے سال کے بجل سٹیٹمنٹ نکال کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سپلیمنٹری گرانٹ کے پیسہ کہاں خرچ ہوا ہے اور اس کو اپروم کب کیا اپروم بالکل کرنا ہے میں کب کہنا اپروم بھی کرنا اپروم کریں گے آپ سال میں بعد میں جا کر ازر بھائی ڈیویلپمنٹ فنڈز کے پروگرام میں افتخار چوئی صاحب کے کیس میں یہ اس بات کو تیہ کر دیا گیا تھا کہ آپ نے کوئی بھی اگر مختص بجٹ کے علاوہ کوئی بجٹ لینا ہے تو اس کی اسمبلی سے منظوری کے ذریعے لینا ہے میں یہ کہہ رہا ہے سپلیمنٹری گرانٹ میں گزارش کر رہا تھا کہ جو اینول بجٹ میں آپ نے ایک دفعہ مختص کر دیا جنگ لگ گی پیسے چاہیے تو اس کی منظوری فیڈرل گورنمنٹ دے گی سنیے گا سمجھئے گا دو طرح کے بیل آتے ہیں دو طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہیں پورے سال کے اگر آپ کے پاس پیسے خرط کر رہے ہیں تو پیسے خرط کرنے کے لیے آپ سپلیمنٹری گرانٹ آپ کو اچھی طرح یاد ہے اچھا حضر صاحب ایک سوال سن لیں کہ اس کا مطلب جو فارمولا آپ بتا رہے ہیں جو طریقہ کار آپ بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ اس فنڈ سے کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ انسٹرک کر سکتی جناب یہ پیسے ماں پر خرط کرنا ہے نہیں بڑا سمپل سال ہے منصور صاحب کیا ایشو ہے یہ پیسے نہیں دے رہے ہیں پیسے بدھل کر کے بیٹھے ہیں چھپا کے بیٹھ رہے ہیں اور بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے تو اس میں پھر کیا کرنا ہے ریٹ آف سرچری اور مینڈبنس کیا ہے یہ اختیار عدالت کے پاس ہمیشہ جولیشن ریویو کر رہا ہے کہ آپ قانون کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے یہ ایک قانون ہے یہ آپ نے الیکشن کرانے ہے اس الیکشن کے لیے پیسے میں اس کو ریفائن کر دیتا ہوں اس اگزامپل کو مثال کے طور پر کوئی دور دراز علاقہ ہے اور وہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب یہاں تک سڑک بننی چاہیے ایک پیٹشنر ہے وہ درخواست کر رہے جی یہاں پہ سڑک بننی چاہیے حکومت سے درخواست کر رہے علاقے کے ایم این اے سے ایم پی اے سے کانسلر سے سب سے کہہ رہے جی یہاں پہ سڑک بننی چاہیے سڑک نہیں بن رہی وہ جا کے پیٹشن لے جاتا ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ یہ آرڈر دے سکتی ہے کہ جناب یہ فنڈ ہے اس میں سے پیسے نکالوے اور یہاں پہ سڑک بنا دیں اچھا میں اس کا میں ابھی ریسنڈ دے رہتا ہوں ہمارے دوست ہیں آنا بلال صاحب ڈان میں ہیں ان کے علاقے میں بجلی کے لائنیں نہیں بچھ رہی تھی میں نے ریٹ فائل کی اور انہوں نے کہا پیسے نہیں ہیں وہ باقاعدہ کورٹ نے کہا کہ جناب یہ رائیڈ ٹو لائف کی باتیں ہو رہی ہیں یہ پیسہ نکالیں اور نکال کر دیں وہ پیسہ باقاعدہ لگا اس علاقے میں ناظرین آپ نے سینئر اینکر پرسن منصور علی خان اور اظہر صدیقی کی گفت کو سنی ناظرین اس وقت نون لیک اور پی ڈیم کا جو الیکشن نہ کرانے کا پلائن تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فاش کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے دریکٹ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو فنڈ ریلیز کرنے کا حکم دیا اگر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے فنڈ ریلیز کر دیے تو نون لیک والے مو دکھانے کے لیک نہیں رہیں گے کیونکہ انہوں نے کورٹ میں یہی بہانہ کیا ہوا ہے کہ ہم فنڈ کی وجہ سے الیکشن نہیں کرا رہے اصل وجہ کچھ اور ہے یہ عمران خان کی مقبولیت سے اس طرح ڈرتے ہیں اگر یہ الیکشن میں گئے تو ان کی سیاسی موت ہوگی